سسٹم نہیں چلا تھا وہ دن جو ہیں وہ کہاں جائے گی کیا مسیح جاتا ہے اس کا انفارمیشن ہم تک پہنچا چیز کو لے کر تھا اور کیا نکل کر سامنے آج جو ہمارا جو پروٹیسٹ راہ تصلدار صاحب اٹھولی پارڈر کے آفیس میں کچھ دنوں سے آر ڈی 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 پارٹمنٹ نے ایک آرڈر جاری کیا ہے موبائل مانیٹرنگ سسٹم اٹنڈنس جو ہے نریگا جاب کارڈ ہولڈرز کی ایک ایپ انہوں نے بنائی ہے صبح آٹھ وجہ آٹھ وجہ بھی جانا ہے وہاں آزری لگانے کے لئے اور شام کو پانچ بجے پھر آزری لگانی ہے چلو جو کچھ بھی ہے چلو ٹھیک ہے ہماری جو نریگا کے جاب کارڈ ہولڈرز تھے یہ صبح آٹھ وجہ سے کام پہ گئے تو جب وہاں وہ حاضری سسٹم وہاں لگانے لگے ان کی ایپی نہیں کھلنے لگی تو ہم اس لئے کہتے ہیں ہماری آواز آپ کے مہدیم سے آل جی صاحب تک پہنچنی چاہیے کمیشنر سیکٹری آر ڈی ڈی تک پہنچنی چاہیے ڈی سی کس طور تک پہنچنی چاہیے کی یہ علاقہ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ آپ یہاں موبائل مانیٹرنگ سسٹم کو لوگو کریں گے کیونکہ ہمارا دور دراز کھیت رہے ہیں جہاں بات کرنے کے لئے بھی موبائل نہیں چلتا ہے تو وہاں یہ اٹینڈنس لینا جو ہے اسمبھو ہے یہاں جو ہمارے پارٹر کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اٹھولی میں یا گلاب گڑھ میں یہاں ان کی ایپ کام نہیں کر رہی ہے تو ہمارے دور دراز کے کھیتر جو ہیں وہاں کیسے کام کرے گی اس لئے ہماری آل جی صاحب سے کمیشنر سیکٹری آر ڈی ڈی صاحب سے ڈی سی صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں کی اس مانیٹرنگ سسٹم کو بند کیا جائے جیسے چلا ہے اس سال آپ چلاو جیسے چل رہا ہے اور یہ ایک بات ہے دوسری بات جو ہے ہم نے نومبر سے ڈیمانڈیں دی ہوئی ہیں ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے سے کام کر رہے ہیں اور ابھی تک ان کو ایک دن بھی نہیں چڑھا ہے تو ہماری یہ بھی گزارش ہے کی مانیٹرنگ سسٹم کے لوگوں ہونے سے پہلے جو کام کیا ہے ان گریب لوگوں نے ان کو ان کی جو گھاڑی ہے کیوں نہیں چڑھ رہی ہے ان کو وہ پیسہ ابھی تک ان کو کیوں نہیں مل رہا ہے آج تو آپ کہتے ہیں چلو موبائل مانیٹرنگ سسٹم آپ کا ایک جنوری سے لوگ ہوا ہے لیکن اس سے پہلے جو کام کیا انہوں نے وہ کہاں جائے گا ڈیمانڈی تو پہلے نومبر سے ہی لگ گئی ہیں تو اس لیے ہم چاہتے ہیں یہ جتنے جاب کارڈ ہولڈرز یہاں جمع ہوئے ہیں ہم نے یہاں پروٹسٹ کیا ہم نے تحصیل دار صاحب کو بتا دیا کہ آج ہم نے صرف آپ کو وارننگ دی ہے کہ ہم اس بارے میں کوئی اور مزید سٹیپ بھی اٹھائیں گے آج ہم نے صرف آپ کو آگاہ کیا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے ہمارا جو پروٹسٹ ہے اور کل سے یہ اور زیادہ پردرشن ہوگا کیونکہ آج بہت کم جاب کارڈ ہولڈرز اس میں آئے ہیں کل سے اس کو ہم اور تیز کریں گے لہٰذا ہماری گزارش رہے گی کہ جل سے جل اس سسٹم کو بند کیا جائے اور جو انہوں نے کام کیا ہے وہ دیاری ان کو جل سے جل چاہیے ان کو پیسہ ملنا چاہیے کیونکہ یہ گریب لوگ ہیں دوسری بات ہے دو سو ستائیس روپے دن کا دیتے ہیں اور صبح سے شام تک وہاں کام کرواتے ہیں یہ یہ تو انیائی ہے آپ دے دو ان کو پانچ سو روپے دھیاڑی کرو چھ سو روپے دھیاڑی کرو یہ صبح سے شام تک وہاں کام کریں گے کیوں نہیں کریں گے پیسہ اسی حساب سے دے دو آپ پیسہ آپ دیتے ہیں دو سو کے حساب سے اور کام کرواتی آپ آٹھ سے پانچ بجے پانچ بجے تک پورا کام ہزاروں کے کام سے اور دو دو سال سے ان کو پیمنٹیں بند ہیں پیسہ نہیں ملا ہے آپ کو لگتا ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ نومبر سے ہماری ڈیمانڈ لگی بلکل لگی ابھی تک پیمنٹیں میرے کا یہ بھی دعوی کرتا ہے کہ ہر سات دن کے بعد آپ کی پیمنٹیں ہوتی ہیں تو کیا تب سے لیکن ابھی تک آپ نے ایمیسٹریشن یا وہاں کے عدیکاریوں سے یہ بات نہیں کی کہ ابھی تک پیمنٹیں چڑھ رہی ہیں آپ چک کر سکتے ہیں نی ہماری ڈیمانڈیں کب کی لگی ہیں اور کب سے ہم کام کر رہے ہیں اور ابھی تک کیوں دیاری نہیں چڑھی ہے ابھی تک کیوں ایک پیسہ بھی نہیں ملا ہے مطلب ہے ہمارے کہنے کا مطلب ہے کہ مانیٹرنگ سسٹم آپ کا یک دسمبر سے لوگو ہوتا ہے اور ڈیمانڈیں ہماری نومبر میں دسمبر میں شروع ہو گئی ہیں تب سے کام کر رہے ہیں لوگ وہ دیاریاں کہاں گئی ان کو چاہو آپ جلدی اور آج بھی آپ دیکھو اتنی مائل آئے ہیں اتنے جو جاب کارڈ ہولڈرز ہیں وہاں سے کھالی ان کو واپس آنا پڑا ان کی حاضری کٹ جائے گی اگر وہ ایپ تو چلتی نہیں ہے تو دن کیسے چڑے گا ان کا کیا بیڈیو صاحب سے بات ہوئی آپ کی اس بات میں نہیں ہم نے فون کیا تھا گلاب گڑ میں وہاں بیڈیو صاحب نہیں تھی اس لئے ہم نے بہتر سمجھا کہ ہم تحصیل دار صاحب کے پاس درنہ لگائیں گے اور کل سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اگر ہماری دیمانڈوں پہ ابھی انہوں نے آشواسن دیا ہے کہ ہم بات کریں گے تو اگر کچھ حال نکلتا ہے اس میں تو ٹھیک ہے نہیں نکلتا ہے تو یہ یہ جاری رہے گا دنیوات کیا کہیں گے مہم آپ بھی ایک پیار ہے اور کہیں نے کہیں یہ بلوگ بھاگ کی جیسے آپ نے بات کہی کی پونیٹرنگ سسٹم لاغو کیا لیکن سر نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی پیمنٹ جو ہے ایشو نہیں ہوئی کیا اس کو لے کر کہ آپ نے ابھی تک بیڈی سی صاحب سے یا دیکھو میں سب سے پہلے آپ کا چینل کا دھنیوات کرتی ہوں میں پنچیت کے یہ کی حصہ بھی ہوں پیار ہے اور میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ کہنے چاہتی ہوں دیکھو جو نومت دسمر میں جو ہوا سو ہوا چلو مانتے ہم دو مہینوں سے ہم کام پہ لگے ہیں جو پہلے جی آرہ سے ہاں پہ آئے ہوئی تھے تو اس کے بعد اس نے دس دن بھی نے کٹی ہاں پہ اس کی ط dependence ہو چکی ہے کیا ہم اپنے ڈیڈی سی آپ ان چیروں پہ بیٹھے کس لیے بیٹھے گریب کا جند گریب جندہ کا انیائیں سننے کے لیے بیٹھے کیا یہ نہیں ہے کہ گریب جندہ کی جو آپ بات نہیں سن رہے ہیں گریب جندہ کے لیے آپ دن پہ دن یہ جو شیٹم کر رہے ہیں یہ بہت بڑی دکھ کی بات ہے یہ شیٹم جو ہے یہاں پہ ہڑی علاقوں میں چلنا والا نہیں ہے جو مولا موبیل شیٹم انہوں نے کی ہے دہنیواد ابھی آپ کا دہنے پر دجن تاثیر ہیڈکوارٹر میں ہوا تو کیا کچھ آشواسن نیلا تصیلدار صاحب کی طرف سے ہماری ہاں پہ نیب تصیلدار صاحب ہیں انہوں نے ہمیں اشواسن دیا اس لیے اشواسن دیا ہے کہ دیکھو آپ ایک اپلیکیشن لکھو سبھی کا سرنیچر جو ہے اس پر کروائے ہم آگے تک یہ بات پہنچائیں گے کریں گے کل تک یہ مسئلہ حال تو ٹھیک ہے نہیں ہوگا تو کل سے ہمارا جو پردشن دے وہ جاری رہے گا ہم چپ نہیں بیٹھیں گے ہم چپ چاپ بیٹھیں گے نہیں کیونکہ ہم نے کام کیا ہے ہمارا جو حق ہے ہم تک نہیں پہنچے گا ان گریب محلاؤں کو دیکھو ان کا حق جو ہے اگر ان تک نہیں پہنچ رہا ہے صبح سے شام تک محلہ یہ جانتی ہے یہ محلہ کی دکھ جانتا ہے ان گھر میں کتنا کام ہوتا ہے دو مہینے یہ کام کے پیشے بھاگ رہے ہیں آج ہم کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایک بار آپ کو یہی ڈیٹیشن لے کے بیڈی سی آڈی سی صاحب سے بات کر لینے چاہے تاکہ وہ بھی اپنے لیول پر وہاں پہ کچھ نہ کچھ دیکھو دیکھو یہ بار میں نے پہلے میں میڈیا کے سامنے میں آ چکی ہوں میں نے تب بھی بولا ہے کس کے کس لیے بولا تھا کہ میں نے کہا یہ جو آپ جیارس لاتے ہیں چار دن بھی ان کو کٹنی دے دے یہاں پہ پھر ان کی ٹرانسور ہو جائے پھر دوسری دن آتا ہے اس جیارس کے جو یہاں پہ جیارس لائے ہیں اس کا کوئی فارڈ نہیں آتا ہے دو تین بار ہمارے پاس آہ بھی ہے اس نے کوشش کی ہے ہمارے آن لین حضر لگانے کے وہاں کیا ہوتا ہے یہ موبیل شیٹم ہے کمپیوٹر شیٹم ہے وہاں چلی نیرہ ہے صبح شاہ میں کتنے بھاگیں گے یہ محلائے دھانیوات